بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج میں نے بنایا ہے انڈے اور آلو کا خریز جو جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے جب ہمارا کبھی دل نہ چاہ رہا ہو کوئی ہیوی چیز بنانے کو تو یہ لائٹ سا کھانا بنائی ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں ریسپی ہی طرح جی چلیے تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں انڈوں کا خریز اس کے لئے میں نے یہ تین چھوٹے آلو لے لیا ہے میڈیم سائز کے تین آلووں کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے دو میں نے ٹماٹر لے لیا ہے بڑے اور پانس سے چھے ہری مرچے لے لیا ہے اور ایک بڑا پیاز لے لیا ہے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے فائن یہ ہاف کپ ہم تقریباً اس میں تیل ڈال لیں گے آئل ڈال لیں گے اور پھر ہم پیاز کو جو ہے ہلکا سا سوٹے کریں گے ہم پیاز جو ہے اپنے آئل میں ڈال لیں گے اور اکثر ہمارا دل چاہتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اور سبزی کھانے کو بھی دل چاہتا ہے تو فٹا فٹ سے کچھ بنانے کو دل چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین مزیدار قسم کی سبزی ہے اس کو بنائیے ڈائے کیجئے چلیے ہماری پیاز تھوڑا سا سوٹے ہو جائے ہلکا سا بجھا لیں اکثر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ناشتے میں اکثر لوگوں کا بلکہ ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز کھائیں مطلب ایک وہی ٹپیکل انڈا کھا کھا کے دل تنگ آجاتا ہے اس طرح سے آپ انڈے اور آلو کا خریص بنائیے یہ ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ بہت مزیدار دیتا ہے انڈوں کے خریص کے لئے ہم پیاز کو بہت زیادہ براون نہیں کرتے بس ہلکا سا بجھاتے ہیں اور لائی سا پینک جو کلر آجاتا ہے وہ آجائے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ آلو ڈال کے فرائی کریں گے یہ ہماری پیاز ہو گیا اب میں اس میں یہ آلو شامل کر دوں گی اور ہم اس کو ہلکا سا بھونے گے آلو اور ساتھ سات میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گے ٹماٹر کے پانی میں GIRL جعی دیں گے آلو دیکھیں اس کو ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کر لیا اب میں اس میں یہ آلو شامل کر دوں گی وہ کھا ٹھوڑا سا پکائیں گے چلالیں گے چمس سے اور پھر میں مسائلیاں شامل کر دوں گی مرچے شامل کروں گی اور ہاتھ پیز آئے کا نمز ڈالوں گی ہاپ ٹی اسپون تقریبا میں سے نمز ڈالوں گی باقی ہم چپ لیں گے تیز نہ ہو جائے اور ہاپ ٹی اسپون ہی میں اس میں کالی مرچے شامل کروں گی اس طریقے سے یہ مرچے کو بھونتی ہوں اپنے ہی چماتروں کے پانی میں یہ آلو گل جائیں گے اور بھون بھی جائیں گے یہ تقریبا کھلنے لگا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی پانس سے چھے منٹ کے لیے جب تک یہ آلو گل جائیں گے ہمیں اس میں پانی را لیں کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے ٹیماتر اس لیے آئند میں ڈالیں کہ یہ ٹیماتروں کے پانی میں ہی گل جائیں جی اتنے ہمارے آلو جائیں وہ گل جائیں تب تک ہم دو انڈے لے لیتے ہیں اور ان کو ہم پھینٹ لیتے ہیں پھینٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی ڈالیں گے تو ان کے چنکس وہ کہیں موٹے کہیں چھوٹے اس طرح آئیں گے یعنی جو پریزنٹے پر شکل نہیں آئے گی تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ اس کو ہم پھینٹ لیتے ہیں ہم اس میں کالی مرچے شامل کریں گے دو سے تین پھینچ صرف کیونکہ میں نے جو پھوٹی ویلال مرچے ڈالیں وہ کم ڈالیں اس کو ہم پھینٹ لیں گے اس کو میں نے بھوننا شروع کر دیا اس کا پھانی بھی کچھ کو جائے گا اور میں نے اس چمچ سے یہ والی بھر کے ایک اوئل کا ڈالا ہے اس میں اس لیے سوڑا سا ڈالا ہے کہ اگر میں اس میں انڈے ڈال دوں گی پھر وہ سارا گھی پی جاتے ہیں تو پھر شکل جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی بھنا ہی نہیں آئے گی دیکھئے کتنے دار قسم کے ہمارے آلو تیار ہوئے ہیں جو لوگ انڈا نہیں کھاتے وہ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں جو لوگ انڈے کی بھی کھاتے ہیں جو لوگ انڈے کی بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس میں انڈے شامل کریں جی دیکھئے یہ اچھے خاصے بھون گئے ہیں گھی ہمارا چھوٹنے لگا ہے اس ٹائم پہ میں اس میں انڈے شامل کروں گی اس کو ہم تیزی سے مکس کر لیں گے اس طرقے سے تاکہ انڈے اور آلو آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پیاری سین کی شکل اس طرقے سے مکس کرتے ہیں اس طرقے سے یہ تقریباً بھون گیا ہے تقریباً نہیں بلکہ بھونی گیا ہے لیکن آئل اس میں اس لئے زیادہ نظر نہیں آرہا کہ میں نے اتنا زیادہ آئل نہیں ڈالا لیکن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو گھیش اٹھا ہوا تو پھر آپ اس میں آئل زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم لوگ کھاتے لئے آئل زیادہ اس لئے میں نے زیادہ یوز نہیں کیا میں اس میں تھوڑی سی ہری میسٹے شامل کرتی ہوں اور اس کو مکس کر کے میں پریزنٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت مزے کی بشبوع آ رہی ہے اور انڈہ جو ہمارا خریس انڈہ علو وہ تیار ہے جی تو انڈے اور علو کا خریس ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے میں نے چھٹ پٹ سے فٹا فٹ ڈینر کیلئے بنایا ہے تو ہم کرتے ہیں اپنے ڈینر کو انٹر آئے اور آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی آسان سی ریسپی میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ